تو یہاں سے ہم آگئے لیبل پہ ڈبل کلک کیا اور یہاں پہ کلک کر کے ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا اور یہاں پر ہم نے ایک بٹن بنا دیا اور فارپ کے ٹیکٹ پہ لکھ دیا ٹھیک ہے ابھی تو اپلیکیشن ہم چلائیں گے اپلیکیشن ڈائریکلی چل جائے گی اور کوئی بھی کام اس پہ نہیں ہو رہا اب اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم اس پہ ایڈ کرائیں گے کیسے اپنے پروڈجیکٹ پہ سلویشن ایکسپلورر میں جائیں گے اس پہ رائٹ بٹن دبائیں گے ایڈ کرائیں گے ایک اور ونڈوز فارم جس کا نام رکھیں گے جس کا نام ہوگا لوگن اور اس کو ایڈ کرائیں گے تو فارم ہوگا ایک کا نام ہے فارم ون ڈوٹ بی بی دوسرے کا نام ہے لوگن فارم ون ڈوٹ بی بی ابھی رن کریں گے تو ہمارا وہی مین فارم سامنے آئے گا اب اس کو سامنے لانے کی بھی کیا کریں گے پروڈجیکٹ پہ ڈبل کلک کریں گے رائٹ بٹن دبائیں گے پروپرٹیز میں جائیں گے اور یہاں سے کلک کر کے ہم لگائیں گے اس کا سٹارٹ اپ اور یہاں پہ لیں گے لوگن فارم ون اور یہاں سے اس کو کلوز کریں گے فائل میں جائیں گے اس کو سیوال کریں گے اور یہاں سے ہم اس کو رن کریں گے ٹھیک ہے اور اس پہ جا کر آپ نے کیا کرنا ہے یہ ادھر کھل رہا ہے تو ہم اس کا جو فارم کا جو ڈائریکشن ہے ونڈوز سٹارٹ موڈ ہے وہ ہم رکھ لیں گے اس کا ونڈوز ریفولٹ سینٹر سکرین ٹھیک ہے یہاں سے اوکے کریں گے یہ کلوز ہو جائے گا اب ہمارے سامنے مین فارم یہا رہا ہے یہ والا فارم آ رہا ہے اب ہم چاہ رہے ہیں کہ جب ہم اوکے کریں اب یہ اوکے کرنے پر اپلیکشن کلوز ہو جاتی ہے تو مین فارم آ رہا ہے ہم اوکے کا بٹن پر ڈبل کلک کریں گے کھولیں گے تو اس کو اوکے کا بٹن نام اوکی ہی ہے اس میں ایک کوڑ لکھاوا ہے می ڈوٹ کلوز می ڈوٹ کلوز کا مطلب ہے کہ جو بھی فارم میں اس کو کلوز کر دو اپلیکشن اینٹ کر دو یہاں پہ کوڑ کو تھوڑا چینج کریں گے یہاں ہم لکھیں گے اس فارم کا نام جو ہم چاہتے ہیں آجائے فارم ون ڈوٹ شو اور یہاں لکھیں گے می ڈوٹ ہائیڈ می ڈوٹ ہائیڈ ٹھیک ہے اور اس کو کیا کریں گے یہاں سے رن کریں گے اوکے کریں گے تو فارم ون شو ہو گیا اور وہ جو لوگین والا فارم تھا ہائیڈ ہو گیا اب اس کو چاہ رہیں گے جب اس کو سائن آؤٹ کریں تو ہم دوبارہ سے اس فارم پر آجائیں تو ہم یہاں سے جائیں گے اس بٹن پر دبل کلک کریں گے اچھا اس بٹن کا نام نام ہم نے نہیں رکھا تو پہلے نام رکھ لیتے بٹن سائن آؤٹ اب اس پر دبل کلک کریں گے تو اس کے اندر جا کے لکھیں گے ہم اس کو پہلے ڈلیٹ کر دیں نام چینج کر دیتے ہیں تو پھر دوبارہ دہ ڈلیٹ کر کے دوبارہ کرنا آگے بٹن سائن آؤٹ اس پر لکھیں گے می ڈوٹ ہائیڈ اور اس فارم کا نام کیا ہے لوگین form1.show ٹھیک ہے سمجھ میں آیا تو اس طرح سے ہم ایک فارم سے دوسرے فارم پر جا سکتے ہیں اب آئے تھوڑا سا کنٹرول ایٹ کرتے ہیں کنٹرول ایٹ کرنے سے مطلب کیا ہے بھائی اب کوئی یوزر نے پاسورٹ کے حساب سے سیٹنگ بنائیں سکی تو اوکے وڈن پر دبل کلک کریں گے یہاں پر ایک condition لکھیں گے ہمیشہ دکھیں condition check کرنے کے لیے if کی condition لکھیں گے if لیکن اس سے پہلے user id اور password کہاں سے لیں گے user id password لیں گے من پیکسس سے اس کا نام ہے username textbox اور اس کا نام ہے username password password textbox اوکے بٹن میں جائیں گے ایک دو variable بناتے ہیں dim uname as string dim pass w as string uname وائلے variable میں value لیں گے textbox username dot text سے اور pass w میں value لیں گے ہم password dot textbox سے ٹھیک ہے اب اس کے بات جو ہے جب values اس پہ آ جائیں گے تو آپ یہاں لکھیں گے if start bracket اب آپ یہاں لکھیں گے uname equal to double quote پہ username رکھ لیتے ہیں ali and pasw equal to password بھی رکھ لیتے ہیں ali then and if کا statement آئے گا تو یہ والا code چلے otherwise else else بھی and if کے اندر لکھیں گے اس میں وہ curly bracket لگانے کی ضرورت نہیں ہے otherwise ایک message box نظر آئے message box کا function اس سے لگا جائے گا دو quote comma پھر vb ok لے لیں اس میں پھر comma پھر دو quotes لگا لیں یہاں پہ بتا دیں invalid username and password اور login error ٹھیک ہے یہ اپنے code اس کے اندر بنا دیا اب اگر ali username اور ali password ڈالا جائے گا تو اگلا form آئے گا otherwise یہ message آئے گا چیک کر لیں راشد invalid username and password login error کچھ بھی نہیں لکھتے پہلے تو ویسی ہو رہا تھا invalid username and password login error ali ali صحیح cancel پہ application close ہو جائے سمجھ میں آ گیا اب ایک چیز اور آپ کو میں خود دے رہا ہوں کرنے کے لیے وہ آپ نے کرنا ہے دیکھیں میں صحیح username اور password ڈال کے جب login ہوتا ہوں اور جب sign out کرتا ہوں تو یہاں پہ user ID اور password لکھا ہوتا ہے آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ جب sign out کرے تو یہاں سے user ID password ہٹ جائے اور نہیں